کہ حضرت کہتے ہیں کہ خالی پیٹ رہنے سے اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے لیکن ہم تو دیکھتے ہیں حضرت جب خالی پیٹ ہوئے تو فوکس کھو بیٹھے اور بس روٹی کھانے کی تصور ذہن میں گھوم رہے صرف اسی کے چکر میں گھوم گئے تو حضرت یہ کیسے معرفت نصیب ہوتی ہے اللہ کی خالی پیٹ اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں یہ خالی پیٹ اگر ہڑتال کے لئے رہ رہے ہیں بھوک ہڑتال کر کے بیٹھے اس سے کوئی معرفت نہیں اس سے تو حکومت حاصل ہوگی معرفت حاصل نہیں ہوگی اس لئے تو یہ خالی پیٹ رہنے کی وجہ پتہ لگنی چاہیے اگر وہ اللہ کے لئے ہے وہ روضہ بن جائے گا اب وہ اللہ اس نفس کو جنا بخشے گا اب اس بھوک کی روشنی میں کیونکہ بھوک کی حالت میں انسان کو ایک خاص کچھ آنکھوں میں روشنی آتی ہے جس کو کہتے ہیں تارے نظر آ رہے ہیں بھوک میں تو یہ تارے محبت کے تارے پھر انسان کو اذر آتے ہیں اور خدا کے نور کو دیکھتا ہے لیکن اگر جو بھوک ہے انسان کی دنیا بھی مقاصد کے لئے تو پھر ظاہر ہے کہ بھوکیوں سے فوکس کھو بیٹھے گا اور فوکس چونکہ ہے کوئی نہیں دنیا کی چیزیں ہیں لہذا انسان جو اس میں گمراہ ہو سکتا ہے ماشاءاللہ بالکل اور عزت سیری کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ کھانا کھاؤ اس میں برکت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے تو عزت افطار کے بارے میں کوئی ایسی برکت کے مفہوم نہیں آتا تو ایسی کیا بات ہے خاص کیا راز ہے سیری کے کھانے میں کیونکہ وہ بھی ایک عام کھانے ہیں اس کے بارے میں اس عنوان سے کیوں بتایا ہمیں اچھا سوال کیا اس میں ایسا ہے کیونکہ آپ کو سیری کے بارے بھوکا رہنا ہے بھوکا رہنا ہے اب بھوکا رہنے میں انسان کے اپنے اپنے مزاج ہیں بہت ایسے ہیں کہ جو دو لقمیں کھالیں تو جناب گزار لیں گے بہت ایسے کچھ بھی نہ ہے تو بھی ان کا گزر ہو جائے گا لیکن عام لوگ کو یہ حالت یہ ہے کہ یار کچھ کھائیں نہ تو دن پار کا روزہ ان کے لئے الجن بن جائے گا اس لئے فرما روزے میں سیری میں برکت ہے کہ سیری کھال ہوگے تو آگے پورا جو وقت ہے یہ آپ کا ایسا فوکس سے گزرے گا کیونکہ یہ بھوک اللہ کے لئے تو اللہ کی محبت کی چاشنی بڑھے گی تو اس میں آپ جناب اپنا جو ہے وہ الجن محسوس نہیں کریں گے اس عبادت میں اس لئے کہا اور افطار کے اندر تو انسان کھا رہا ہے بعد میں بھوکا نہیں رہ رہا پورے وقت میں کھانا ہی کھانا ہے کیونکہ افطار کھایا اس کے بعد کھایا تو وہ تو پھر وہ کہتا ہے کہ اتنا زیادہ کھاتا آدمی افطار میں تو ہمارے پیرو مرشقہ کرتے تھے کہ وہ جناب اتنا کھا لیتا کہ مغری نماز میں جب سجدے میں جاتا اللہ اکبر تو کہتا اللہ اکبر اللہ بڑا ہے اندر سے آواز آتی دئی بڑا ہے دئی بڑے چنے چھولے اتنا کھائے ہوتے ہیں تو یہ حالت ہوتی تو چونکہ بعد میں کھانا ہے اس لما پر ایسی برکت کی بات نہیں کی لیکن افطار کی فضیرت جو ہے اس سہر سے زیادہ قرار دی گئی کہ آپ کسی کو افطاری کرا دیں اور اس کا روضہ آپ کے کھاتے میں لکھ دیا جائے گا اللہ اکبر لیکن سہری کے بارے میں ایسی فضیرت وہاں بیان نہیں ہوئی اس کا افطار کی فضیرت اپنی نویت کی ہے اور سہری کی برکت اپنی نویت کی بلکل بلکل ٹھیک ہے